مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کیوں ضروری ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ضرورت ہے اللہ کی اطاعت کی یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت ہماری شدید نہیں ہوگی تو بعض کام ایسے ہوں گے جس میں ہم نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کر سکتے بعض نفسانی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کہ گناہ نہیں ہوتی بساوقات وہ گناہ بھی ہوتی ہیں اس کی میں بھی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو مکمل روک لیں خواہشات سے تو اس کے لئے ضرورت ہے کہ آپ اللہ کی شدید محبت حاصل کریں کیونکہ شدید محبت کے بغیر آپ ان نفسانی تقاضوں کو جو چھوڑنے چاہیے وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کی شدید محبت نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اب اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کیسے حاصل کریں مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ آپ کو نوٹ کرنا ہوگا کہ شدید محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے اللہ سے شدید محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ عبادت نہیں کر سکتے یہ بات بھی نوٹ کر لیں شدید محبت جو مطلوبہ عبادت ہے جو مطلوبہ اطاعت ہے جو مطلوبہ اتباع ہے وہ شدید محبت اس کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت جبکہ ضروری ہے تو ہم اسے حاصل کیسے کریں جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہر محبت کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے نظر آنے سے ہوتا ہے کوئی صورت آپ کو پسند آ جاتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیتے ہیں نہ تب آپ کو پسند آتی ہے کوئی آواز سن لیتے ہیں سریلی آواز وہ آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے تو آپ کے کانوں نے سنا آنکھوں نے دیکھا اب جب تک حواس خمسہ کی زد میں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی نہ سن پا رہے ہیں نہ دیکھ پا رہے ہیں کچھ بھی یہ احساس نہیں ہے وراؤ الورا ہے تو اللہ سے شدید محبت یہ آپ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کیونکہ سوال نہیں کریں گے تو جواب نہیں ملے گا اور بعض وقت سوال اس لیے بھی ہم نہیں کرتے کہ اس کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی ہے اس وجہ بھی سوال اس لیے بھی نہیں کرتے ضرورتی نہیں محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ سے محبت یہ بہت زیادہ شدید محبت بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ بات نوٹ کے لیے انسانیت کی معراج کیا ہے کہ یہ خلیفت اللہ ہے انسانیت کی معراج کیا ہے یہ خلیفت اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کے بعد اس کا نمبر دو مقام ہے یہ انسانیت کی معراج ہے یہ چونکہ مختصر دورانیہ کا وہ ہے بیان ہے تو اس لیے میں ہر بات کی تفصیل نہیں کر رہا لیکن آپ اگر شک ہو تو دوبارہ آپ سوال کر لی جئے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان آیا اس لیے ہے کہ یہ اپنی معراج تک پہنچے اور یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے اللہ کے بعد نمبر دو یہ انسانیت کی معراج ہے اب یہ معراج کو یہ کیسے حاصل کرے گا جب اللہ سے اس کی شدید محبت ہو جائے گی اب وہ معراج کیسے حاصل ہوگا جبکہ یہ کامل اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اللہ کے حکم کے سامنے اس کا مکمل سر جھگ جائے گا اب وہ سر کیسے جھگے گا یہ نفسانی خواہشات کو کیسے ترک کرے گا یا چھوڑے گا جب اسے اللہ سے شدید محبت ہو جائے گی اب شدید محبت کیسے ہوگی سوال یہ بھی تو بنتا ہے اب شدید محبت کیسے کریں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے بعض اوقات ایسے سوال بھی پیش آتا ہے کہ بھئی اللہ کو ہم باقی چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن باقی چیزیں کو تو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں پا رہے تو کیسے تو بہرحال یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہے اللہ تعالیٰ کی شدید محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضی ہے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں جو ایمان والے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اگر شدید محبت نہ ہو تو پھر بات شرک پہ پہنچ جاتی ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ پھر شرک میں جا پڑتے ہیں کیونکہ کچھ اور حسنیاں بھی ہوتی ہیں جس سے آپ دل لگانا پسند کرتے ہیں اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں اللہ کے سوا جن سے آپ محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر بات شرک تک پہنچ جاتی ہے اور شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی یہ بات بھی نوٹ کر لیں یعنی شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے انہ شرک لظلم عظیم لیکن اب وہ محبت اگر شدید نہ ہو تو آپ شرک میں جا پڑنے کے انکانات ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اور چیزیں بھی کوئی اور چیز بھی آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے کسی اور چیز کی محبت اب وہ محبت مختلف ہو سکتی کسی وقت کوئی کھانے کی محبت ہو سکتی ہے کسی کوئی بھی چیز آپ کی چاہت کا یعنی آپ کا دل آ سکتا ہے یا مثال کی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بس میں یہ ایک عادت ہے کوئی بھی عادت کہ اس سے تو میں باز نہیں آ سکتا یہ تو میں کروں گا کروں گا تو اب یہ ہے نا کہ کسی اور چیز سے بھی آپ نے دل لگا لیا تو بہرحال یہ میں نے اختصار سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کامل عبادت کے لیے دیکھیں عبادت میں ہماری محراج ہے اور ترقی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم اس کی کامل عبادت کریں اور کامل اطعاد کے لیے یا عبادت کے لیے محبت شدید ضروری ہے خواہشات نفس جو ہے جب تک آپ اس کو قابو نہیں پائیں گے تو آپ اپنی محراج تک نہیں پہنچ سکتے آپ کے نفس کا تسکیہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنا تسکیہ نفس یعنی جو پوری خواہشات ہیں وہ اس سے نکال نہ دے تو بہرحال یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہے سب سے پہلے دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا سب سے پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کی ضرورت محسوس کریں جس طرح کہ آپ کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جس طرح کہ سردی کے موسم میں آپ گرم لباس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں پیاس کے وقت پیاس کی ضرورت اس طریقے سے شدید محبت کی ضرورت محسوس کریں ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پر سوچتے ہی نہیں ہیں یہ شدید محبت ہے اس کے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ ہماری ضرورت ہے بھی کہ نہیں اس میں ہم سوچتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیوی ہے اگر آپ کہیں کہ ہم میں عقل تو نہیں ہے ہم تو جانوروں کی طرح ہیں تو وہ پھر ایک الگ بات ہے لیکن اگر انسان ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیوی ہے جب عقل دی ہے تو آپ کو سوچ نہ ہوگا جیسے کہ اور چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں بعض اوقات نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں یا کانشس ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا پڑھائی نہیں ہو رہی اور یہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ کسی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے کوئی وزیف حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ بادام کھائیں ساتھ بادام جو ہے آپ کھائیں تو یہ دیکھیں یہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں پھر آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا علاج ہے ہر کام میں ایسا آپ لے لیں میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا تو ضرورت یہ آپ یعنی شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہماری یعنی کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے کھایا پیا نہیں تو کیا ہوگا مر جائیں گے لیکن شدید جسم یعنی جسم اور روح علیدہ ہو جائے گی اگر کھایا پیا آپ نے چھوڑ دیا کھانا پینا لیکن شدید محبت اگر آپ نے نہ اختیار کی تو آپ کی روح جو ہے وہ چلی جائے گی کہاں پہ اسفل السافلین میں چلی جائے گی جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے نہ ہم جانتے ہیں اسفل السالہ سافلین ہے کیا لیکن اگر ایسا ہوا کہ شدید محبت اگر آپ نے اللہ تعالی سے نہ کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی اور اس طرف کوشش بھی نہ کی تو پھر کیا ہوگا روح جو ہے وہ چلی جائے گی اسفل السافلین جس کو سجین بھی کہتے ہیں جس کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے علیین اور سجین تو پھر سجین میں چلی جائے گی کھانا پینا اگر آپ بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا بس روح اور جسم کا جدائی ہو جائے گی مر جائیں گے اور تو کچھ ہی نہیں ہوتا لیکن اگر یہ شدید محبت آپ کی روح کی ضرورت ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں روح کی ضرورت ہے اور روحانی اگر آپ نے ضروریات پوری نہ کی تو آپ چلے جائیں گے پھر اللہ تعالی کی جو بنائی ہوئی جگہ ہے جس کو سجین کہلیں اسفل السافلین کہلیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سم رددنا ہو اسفل السافلین میں نے انسان کو بہت اچھے قیوام سے پیدا کیا ہے لیکن اگر یہ اپنے زندگی کے تقاظوں کو نہ سمجھیں تو پھر یہ اسفل السافلین میں چلا جائے گی یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں عبادت پس ایک نورملی سی چیز ہے ہم کہتے ہیں بس یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور تو کوئی ہمارا کوئی خاص ہو نہیں ہے نہ عبادت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ محبت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جبکہ اور چیزیں ہمیں محبوب ہیں یعنی ہمیں تو ظاہر عام طور پہ تو ظاہر پہ ہماری توجہ ہے اور ظاہر کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کی محبت بھی ہمارے دل میں بڑی گی تو پھر یہ یعنی بات یہ ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے روحانی تقاظوں سے بے فکر ہو گئے تو نقصان کس کا ہوگا آپ کا اپنا ہوگا جس طرح کی اچھا آج کا ہمارا وقت پورا ہو گیا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين